السلام علیکم یونٹ نمبر 5 نیچر ڈیزاسٹرز کلاسکس کی جوگریفی چپٹر کمپلیٹ ہو چکے اور آج اس کی ایکسرسائز ہے یونٹ نمبر 5 کی اور پہلے ہم دیکھیں کہ ایکسرسائز میں سے ایم سی کیوز چوز دا کریکٹ آپشن ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا پاکستان میں جس نے پاکستان کے بہت بڑے ایریے کو نقصان پہنچایا وہ کب آیا تھا اکٹوبر 2005، اکٹوبر 2006، اکٹوبر 2007 یا اکٹوبر 2008 اوپشن نمبر ا اکٹوبر 2005 نمبر 2، پروڈکشن آف کراپس اینڈ لائف سٹاک آر سویرلی افیکٹڈ بائی کھیز، کھیت اگانے کا کام یا پھر مویشی پالنا یہ سارا کام کس سے اس پر کیوں جی چیز اثر ڈالتی ہے بارشیں، رینز، ڈراؤٹس، کہت یا خوشک سالی، ڈیفارسٹیشن، درخت کاٹنا، اوور گریزنگ کے جانوروں کا ایک جگہ پر بہت زیادہ چڑنا تو اس کا ہے ڈراؤٹس کیونکہ خوشک سالی کی وجہ سے نہ آپ کے کھیت اکپاتے ہیں اور جب کھیت نہیں اکتے تو جانوروں کو بھی کھانا نہیں ملتا تو مویشی بھی نہیں اکپاتے، بڑے اکپاتے نمبر 3، اباؤت 3 بلین اینملز ور افیکٹڈ دورنگ وائل فائرز ان 2020 ان کہ 2020 میں جو جنگلات میں آگ لگی تھی اس کی وجہ سے 3 بلین اینملز تقریباً افیکٹ ہوئے تھے وہ آپ کہاں پہ لگی تھی جپان، سری لنکا، آسٹریلیا، کینیڈا تو آسٹریلیا، آسٹریلیا میں وہ وائل فائر آئی تھی نمبر 4، 3R's principle helps in dash of nature resources 3R's principle ہم نے پڑھا تھا recycle, reuse اور recycle, reuse اور ہے reducing کہ آپ چیزیں کم use کریں ان کو دوبارہ دوبارہ استعمال کریں اور ان کو recycle کر کے دوبارہ سے reproduce کر لیں تو 3R's principle سے nature resources کیا ہو رہے ہیں، ڈیپلیشن ختم ہو رہے ہیں، consume use ہو رہے ہیں burning جل رہے ہیں، saving بچ رہے ہیں saving، اس کا انصر ہے saving کہ 3R's principle helps in saving of nature resources نمبر 5، which of the following country experienced forest fire at large scale کون سے ملک نے بہت بڑی سطح پر بہت بڑے لیول پر آگ دیکھی جنگلات میں تو اس کا انصر ہے آسٹریلیا option c which areas of Pakistan is most vulnerable to earthquakes کہ پاکستان کے کون سے علاقوں میں ارث کو اکانے کا خطشہ زیادہ ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری جو northern areas ہیں وہ تیکٹونک پلیٹس کے end پر لائے کرتے ہیں ان کے territory کے end پر لائے کرتے ہیں اس لیے وہاں پر ارث کو اکانے کا خطشہ زیادہ ہے تو اس کا انصر ہے northern mountains ہمارے جو شمالی پہاڑ ہیں وہ نمبر 7 the biggest flood in Pakistan the damaged life and property occurred in پاکستان میں سب سے بڑا flood سب سے بڑا سلاب جس نے جانوں کا بھی نقصان کیا اور جائدات کا بھی نقصان کیا لوگوں کی وہ کب آیا تھا in 2010 option a 2010 نمبر 8 from 1994 to 2014 people affected by nature disasters are 5.4, 4.4, 3.4, 2.4 اس کا انصر ہے 4.4 billion people جو تھے وہ natural disaster قدرتی آفات کی وجہ سے متاثر ہوئے نمبر 9 in terms of economic losses leading nature disaster in پاکستان پاکستان میں کون سا nature disaster یا کون سی قدرتی آفات سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے تو اس کا انصر ہے option a floods پاکستان میں floods بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ تقریباً ہر سال منسون کی بارشوں کے وجہ سے ہمارے ہاتھ سلاب آتے ہیں جس کی وجہ سے جان کا نقصان بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو پراپرٹی کا نقصان بھی ہوتا ہے mcqs ختم ہو گئے اور اب ہم کرتے ہیں اس کے short questions اور long questions تو اس چپٹر کے پھر ہم دیکھتے ہیں short questions پہلا short question ہے what is a nature disaster قدرتی آفت کیا ہوتی ہے answer a nature disaster is an unforeseen and sudden occurrence of an event resulting from nature processes of the earth کہ nature disaster کیا ہے ایک غیر متوقع اور ایک اچانک سا event ہوتا ہے ایک اچانک سی کوئی بھی interruption ہے جو ارث کے کسی بھی nature process کی وجہ سے ارث کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے they can not be avoided or predicted نہ تو ہم ان کے بارے میں پہلے سے بتا سکتے ہیں کہ ارثquake یا کوئی بھی nature disaster آنے والا ہے اور نہ ان سے بت سکتے ہیں for example wildfire جنگلات میں آگ flood selap drought خشک سالی ارثquake زلزلہ سنامیز حریکنز جو سمندروں میں طفان آتے ہیں پہلا short question سمجھ آ گیا دوسرے پہ چلیں define global warming global warming کیا ہے global warming is the increase in the average temperature of the earth ایرث کے ایوریج تیمپریچر میں کا جو بڑھنا ہے ایرث کا جو تیمپریچر انکریز کر رہا ہے یعنی گرمی بڑھ رہی ہے وہ ہے global warming carbon dioxide from different sources gathers in the atmosphere which increases the temperature کہ ہماری ارث کے اوپر جو heat آتی ہے یا جو carbon dioxide بڑھ رہی ہے وہ ایرث کے ایماؤسفیر سے باہر نہیں جا پا رہی ہے اور وہ سب carbon dioxide اور heat ایرث کے ایماؤسفیر میں trap ہو کے ہماری تیمپریچر کو بڑھا رہی ہے وہ ہے global warming number 3 what are the primary and secondary impacts of the nature disasters nature disasters کے primary اور secondary effects کیا ہیں primary effects are the direct results of a nature disaster like collapsed buildings casualties and destroyed infrastructure کہ primary effects کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو nature disaster کسی بھی آفت کے آنے کے فوراں بعد ہمیں نظر آ جاتے ہیں جیسے کوئی زلزلہ آیا یا کوئی سلاب آیا تو فوراں سے buildings گر گئی کچھ لوگ مر گئے یا سڑکیں پل وغیرہ تباہ ہو گئے یہ تھے primary effects کہ ہمیں فوراں نظر آ گئے فوراں کوئی effect دوا پھر ہوتے ہیں secondary effects secondary effects are indirect effects that appear later جو بعد میں نظر آتے ہیں جو فوراں نہیں نظر آتے جو بعد میں اثر انداز ہوتے ہیں and are the results of primary effects اور یہ primary effects کی وجہ سے ہوتے ہیں broken gas pipes etc کہ آپ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے are the results of primary effects primary effects کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں کیسے for example ہم نے اوپر پڑھا collapsed buildings کہ کوئی building گر گئی building گرنے سے کا ہوتا ہے building کے اندر آپ کو پتے ہیں اگر gas کا connection ہوگا تو وہ gas آگ پکڑ سکتی ہے کسی چھوٹی سی چنگاری سے بھی تو یہ اگر disaster جواب پہ آگ لگ گئی ہے تو یہ وہاں پہ ایک secondary effect ہوگا یہ question ہو گیا اب آگے چلیں how can we preserve nature resources by using recycled things ہم قدرتی جو ماحول ہے ہمارا nature resources ہیں ہمارے ذرائیں ہیں ان کو کیسے بچا سکتے ہیں چیزوں کو recycle کر کے دوبارہ دوبارہ استعمال کر کے production of new material requires new raw material which is obtained from earth by mining or extracting which destroys the ecosystem کہ اگر آپ نے کوئی نیا material بنانا ہے یا کوئی نئی production industry میں تیار کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا raw material خام مال اور وہ آپ کہاں سے raw material نکالیں گے یا تو وہ mining کریں گے زمین کے نیچے سے خدائی کر کے نکالیں گے اور extracting بھی یہی ہے کہ آپ زمین کے نیچے سے اس کو نکالیں mining کا طریقہ different ہوتا ہے اور extracting کا طریقہ different ہوتا ہے process یہی ہے کہ آپ زمین کے نیچے سے کچھ بھی چیز نکالیں گے which destroys the ecosystem جس کی وجہ سے ہمارا جو ماحول ہے ہمارا جو ecosystem ہے وہ destroy ہو رہا ہے ecosystem کیا ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے environment میں living things ہیں وہ ایک دوسرے پہ depend کرتی ہیں زندہ رہنے کے لئے تو وہ ecosystem ہمارا destroy ہو جاتے so by using recycled items ہم کم raw material use کریں گے اور جو ہمارے پاس پرانی چیزیں انہی کو recycle کرتے رہیں گے تو نیچے ریسورسز ہمارے جو نیچے ریسورسز ہیں وہ بچ جاتے ہیں وہ زیادہ استعمال نہیں ہوتے آخری short question what type of nature disasters are common in پاکستان پاکستان میں کس type کے nature disasters بہت common ہے پاکستان میں کس type کے قدرتی آفات آتی ہیں تو اس کا answer ہے floods سلاب earthquakes zلزلہ droughts اور خوشک سالی پاکستان میں یہ تین ڈیزاسٹر ہیں وہ بہت common ہے because of its relief features کیونکہ پاکستان جس طرح جگہ پر لوکیٹی ہے جس طرح کی ارتھ situation ہے ہمارے یہاں پر ہر سال تقریبا ارتھ کوئیک ہمارے northern areas میں آتے رہتے ہیں اور droughts خوشک سالی کیونکہ ہمارا پانی کو سیف پہلا long question یہ why are developing countries more affected by nature disasters than developed countries کہ جو developing countries ہوتے ہیں جو ترقی پذیر مبالک ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی technology یا پیسہ نہیں ہوتا وہ زیادہ effect کیوں ہوتے ان پہ زیادہ نقصان کیوں ہوتے nature disasters سے تو اس کا answer ہے developing countries are easily affected by nature disasters due the following reason کچھ وجہ ہیں کون سی poverty سب سے پہلا ہے poverty یعنی غربت کیونکہ غیر ترقی پذیر ممالک میں یا غیر ترقی آفتہ ممالک میں poverty غربت بہت زیادہ ہوتی ہے in developing countries most people live in dangerous places such ریور بینک لوگ خطرناک جگہ پہ رہتے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا فائننس نہیں ہوتا اتنا پیسہ نہیں ہوتا تو وہ خطرناک جگہ پہ بھی اپنا گھر بنا لیتے ہیں جیسے ریور بینک دریاؤں کے کنارے پہ تاکہ ان کی پانی کی ضرورت پوری ہوتی رہے سٹیپ سلوپ خطرناک سلوپ ہوتی ہیں پہاڑی علاقوں میں فلڈ پلین ایسے جگہ جہاں پر سلا بانے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے اور ضرورت سے زیادہ آبادیاں بناتے ہیں جہاں پر اتنی آبادی نہیں آسکتی یہ ایسے جگہوں پر جو لوگ رہتے ہیں پھر ان کو کسی بھی نیچر دیزاسٹر سے کا خدشہ زیادہ رہتا ہے نمبر ٹو لیک آف ری سورسز کس ذرائع نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ دیولپنگ کنریز کے پاس نا تو ورننگ سسٹم اچھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے بتا سکے جیسے فلڈ یا توفان وغیرہ کے بارے پہلے سے پتا چل جاتا کہ توفانی بارش آنے والی ہے یا آندھی آنے والی ہے یا ہمارے ہاں کوئی فلڈ آنے والی تو ورننگ سسٹم نہیں ہے اور دیزاسٹر منجمنٹ اثورٹیز کے یعنی کوئی ایسا باقاعدہ ادارہ نہیں بنا ہوا جو ڈیزاسٹر اگر ہو جائے ہماری سوسائٹی میں تو وہاں پر ان کو منجز نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوتے ہیں نمبر 3 پور گورننس کہ ہمارا جو حکومت ہے وہ اتنی اچھی نہیں گورننس of ڈیویلپ کنٹریز لیک ریسورس پلاننگ اینپلیمنٹیشن ڈیویلپنگ کنٹریز کی جو گورننٹس ہوتی ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے ان کے پاس ایک تو ذرائع نہیں ہوتے پہلے پلاننگ نہیں ہیں وہ لوگ اتنا اچھا پلان نہیں کر پاتے اور اگر وہ کچھ پلان بنا بھی لیتے ہیں تو اس پلان کو اتنے اچھے طریقے سے جاتی ہیں اگر کوئی سیچویشن میں آتی ہے کوئی کوئی ڈیویلپمنٹ فنڈ اگر ہوتا ہے تو وہ سارا صرف ریلیف فنڈ میں یا ایمرجنسی فنڈ لوگوں کی بہتری کے لیے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا پہلا خدرتی آفت کا ایکسپلین یوز آف کیمیکل فرٹیلائزر رف پلوئنگ پورلی مینیش ایرگیشن سسٹم کاؤز لینڈ ڈیگریڈیشن کہ زمین ہماری زرخیز زمین کم سے کم ہو جاتی ہے اگر زیادہ سے زیادہ کیمیکل فرٹیلائزر استعمال کریں اور زمین کو پراپر طریقے سے ٹریٹ نہ کریں ایرگیشن ہم پانی بہت زیادہ بہائیں جہاں پر کھیت لگے ہوئے ہیں تو اسے ہماری زمین خراب ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے چلیں ڈیفوریسٹیشن is the removal of forest by cutting trees کہ آپ جب درخت کٹتے ہیں وہ ہے ڈیفوریسٹیشن it leads to landslides droughts and floods اور اس کی ویسے کیا ہوتا ہے بھاری پتھر زمین کی طرف نیچے کی طرف آتے ہیں خوش کسالی ہوتی ہے اور سیلاب زیادہ آتے ہیں نمبر 3 ڈیمز are also responsible for floods ڈیمز کی وجہ سے بھی floods آ سکتے ہیں کیوں when it rains heavily جب بہت زیادہ بارش ہوتی ڈیمز ڈیمز ریلیز water at one time more than capacity کہ ڈیمز اتنا زیادہ پانی جو دریاؤں میں چھوڑتے ہیں جو دریاؤں کی capacity سے زیادہ ہوتا ہے تو پانی کیا کرتا ہے پھر دریاؤں کے کناروں سے پھیل آگے پیچھے کی آبادیوں میں جاتا ہے اور اسے سلاب باتا ہے نمبر 4 رائزنگ لیول آف سی جو سمندر کا لیول بار رہا ہے آخری لانگ کسٹن what میرز can be taken to reduce the impact of nature ڈیزاستر کے بارے میں پڑھا تھا کہ can not be predicted or avoided نہ آپ ان کے بارے میں پہلے سے بتا سکتے اور نہ آپ ان کو آوائیڈ کر سکتے ہیں آپ ان سے بچ سکتے ہیں لیکن ان کا جو نقصان ہے اسے ہم کم سے کم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں میٹیگیشن سٹریٹیجیز شوڈ بی اڈاپٹی دیل وید نیچر نیچرل ڈیزاسٹرز میٹیگیشن سٹریٹیجیز کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی اثر کو کم سے کم کر سکیں تو اس کا کیا ہے پیپل شوڈ بی پرپیرڈ اور وارنڈ ارلیئر بائی ریلیزنگ وارننگز اور پریکٹسنگ موک ڈریلز اور ایکسرسائزز لوگوں کو پہلے سے خبردار کر دینا چاہیے ان کو پہلے سے بتا دینا چاہیے کہ ایسا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اور ان کو کچھ پریکٹسز بھی کربانی چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے پیپل شوڈ بی ایویکویٹڈ اینڈ میڈیکل اسسسٹنس شوڈ بی پروائیڈ ٹو ایفیکٹیڈ کہ کیا اس علاقے کو فورن خالی کروا لینا چاہیے جہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی نیچر ڈیزاسٹر آئے اور ان کو فورن سے میڈیکل اسسسٹنس دینی چاہیے یعنی کوئی وہاں پر زخمی ہے تو اس کا فورن ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے اور ان کو ٹیکنالوجی شوڈ بی یوز ٹو ٹریک وکٹمز اور ٹیکنالوجی نہیں کر پائیں گے آپ ہر جگہ پر نہیں جا پاتے تو آپ کو ڈرون استعمال کرنے چاہیے کہ آپ دیکھ سکیں کہ کس جگہ پر کہ لوگ پھسے ہوئے تاکہ آپ ڈیریکٹ وہاں جا کے ان کی مدد کریں اس سے ایک تو آپ کی انرجی بھی سیو گی اور لوگ بھی جلدی ٹریک کر ان کو ساف پانی پینے کا پروائیٹ کرنا چاہیے فوڈ کھانا پینہ ان کو دینا چاہیے شیلٹر اور ان کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا چاہیے کیوں کیونکہ ان کی رہائش وہ کسی ایسے ہی حادثے میں تباہ ہو چکی ہوتی ہے یہ آپ کے لانگ کوششن بھی ہوگے شارٹ خوششن بھی ہوگے یہ تھا آج کے لئے اللہ حافظ